ہلو فرنڈس یہ دیا آپ کی بچے دانی کا موہ کافی کمزور ہے اور اس کی وجہ سے آپ کے بار بار بچے خراب ہو جاتے ہیں تو آپ لوگوں کے لئے بہت خوش کبری ہے ایک لپروسکوپی کی دورا یعنی دوربین سے ایک نئے آپریشن کے ٹیکنک ڈیولیپ ہوئی ہے جسے لپروسکوپک اینسر کلاچ کے نام سے جانتے ہیں لپروسکوپک اینسر کلاچ کے اندر ایک ٹیپ ہوتی ہے جس کو بچے دانی کی موہ کے اوپر اندر کی طرف سے لگا دیا جاتا ہے یعنی پیٹ میں دوربین ڈال کر بچے دانی کے موہ کو اندر کی طرف سے بند کر دیا جاتا ہے اس طریقے سے ٹیپ لگا کر یہاں سے بند کر دیں گے جس سے جو بچہ اندر کی طرف لگا وہ بچے دانی کے موہ کمزور ہونے کی وجہ سے جو ابورشن ہو جاتا تھا وہ نہیں ہو پائے گا اور آپ کو ایک سوست بچہ آخری ٹائم تک یعنی لاست نوے مہینے تک آپ اس کو کیری آن کر پائیں گی کیونکہ جنرلی جب بچے دانی کا موہ کمزور ہوتا ہے یا بچے دانی کا موہ کھل جاتا ہے تو بچہ چوتھے پانچو یا چھٹے مہینے میں ہی ڈیلیور آؤٹ ہو جاتا ہے اور بچہ کمزور ہونے کی وجہ سے آگے سروائف نہیں کر پاتا اور یہ کافی کامن کمپلینٹ ہے بہت سے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے اور ہیسینٹلی ہم نے ایک چھے مہینے کی پریگنسی کو بچایا ہے جس کے اس لیڈی کے چار بچے خراب ہو چکے تھے اس کے کاران اس کے بار بار ڈیلیوریز بہت سمیہ سے پہلے ہو جاتی تھی چھٹے مہینے پر اس کا تھوڑا سا پانی کا لیکیج ہو گیا تھا اور بچے دانی کا موہ کھل گیا تھا توربین سے ہم نے اس کا بچے دانی سے اندر سے بند کر دیا اور وہ پورا نوے مہینے تک پریگنسی کو کنٹینیو کیا گیا اور اس نے 2.5 کیجی کے سوست بچے کو جنم دیا ہے تو ایسے اور بھی کئی سارے اگزامپلز ہیں جن لیڈیز کے بچے خراب ہو جاتے تھے وہ آگے بچے کو پورے نو مہینے تک کریون نہیں کر پاتی تھی وہ لوگ اب لیپروسکوپک اینسر کلاس ٹیکنیک کے دوارہ اب اپنی پریگنسی کو ٹم پریگنسی تک یعنی کہ پورے سمیہ تک کنٹینیو کر سکتی ہیں اور ایک سوست بچے کو جنم دے سکتی ہیں ڈانکیو موسیقی